پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے اور پاکستان کے ذرہ مبالدہ کے زخائر میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے حکومت پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو فوری طور پر بحال کرنے کے لیے کون سے ایسے اقتماد ہیں جو کہ ہنگامی بنیادوں پر کیا جا سکتے ہیں اس ہفتے کے دوران پاکستان کے ذرہ مبالدہ کے زخائر میں مزید کمی ہوئی ہے اور اس ہفتے پاکستان نے مزید دو جو بیرد اقوامی ادارے ہیں ان کو کرز کی ادائیگی کی ہے جس کے بعد پاکستان کے اس وقت جو ذرہ مبالدہ کے زخائر ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار ارب ڈالرز کے لگ بگ تک پہنچ چکے ہیں اور یہ تقریباً اب پاکستان کے پاس پچیس دن کی درامداد کو کور کرنے کے لیے یہ ذرہ مبالدہ کے زخائر کم ہیں اصولی طور پاکستان کے پاس اتنے ذرہ مبالدہ کے زخائر ہونے چاہیے کہ وہ اپنی تین مہینے کی امپورٹس اور درامداد کو پورا کرسکے بیرونی جو کرزیں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ادائیگیاں اس کی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی حکومت پاکستان کو مزید جو کرزہ ہے وہ واپس ادا کرنا ہے پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنگ مہنگائی دکھائی دے رہا ہے اور اس ہفتے ادارہ شماریات کے جانب سے جو آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ تیس پیصد ہے تیس پیصد اگر مہنگائی کی شرعہ ہے تو جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو بنیادی اشئے ضروریہ ہوتی ہیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہوتی ہیں تیس پیصد مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تیس پیصد کی رفتار سے مہنگی ہو رہی ہیں لیکن ان افراد کے لیے جو آمدن ہے وہ تیس پیصد کی شرعہ سے نہیں بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں شاید کم آمدن سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کے بھی آمدن میں تیس پیصد کے قریب تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ معاشی بحالی کے لیے فوری طور پر جو آئی ایم ایف کا کرز پروگرام ہے اس کو کسی طرح بحال کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی سیورا ایم ڈی کو ٹیلی فون کھال بھی کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کرز پروگرام کے اوپر مکمل عمل درامت یقینی کرے گی لیکن آئی ایم ایف اپنی شرائط کے اوپر تھوڑی سی نرمی کرے وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ان سے درخواست کی ہے کہ جو مزید ٹیکسز ہیں وہ عوام کے اوپر نہ لگایا جائیں اور خاص طور پر بجلی اور گیس کی جو قیمتوں میں حکومت میں اضافہ کرنا ہے وہ اس وقت نہ کیا جائے اس کو تھوڑا سا اس میں توصیح کی جائے اور حکومت یہ کوشش کرے گی کہ سیلاب کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد حکومت اپنی آمدن کو بھی بڑھائے گی اور جو ٹیکسز ہیں مزید وہ بھی لگائے گی اب اگست دو ہزار بائیس کے بعد سے لے کر اب تک جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درگان کرز پروگرام ہے وہ اس وقت موتل ہے اور جب آگست دو ہزار بائیس میں کرز پروگرام بہال ہوا تھا تو اس وقت حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ وہ چند بڑے بڑے ایسے اقدامات کرے گا جس سے جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی حکومت پاکستان نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے آئی ایم ایف کو کہ وہ انکم ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ ختم کرے گا اور تقریباً سات سو سے لے کر آٹھ سو اور ایبرو پیکٹ جو نئے ٹیکسز ہیں وہ بھی لگائے گا پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائے گا اور بجلی جس قیمت کے اوپر پیدا ہو رہی ہے اس کی پیداواری لاغت کو پورا پورا وصول کیا جائے گا اور پاکستان میں بجلی کے جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے جو لائن ناؤسز ہیں وہ بھی کنٹرول کیا جائیں گے اور جو لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے ان سے بجلی کے بلو کی ریکاوری کی جائے گی اور خاص طرح پر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ذمہ اس وقت اربوں کھربوں روپے کی وصولیاں کرنی ہے حکومت نے یہ آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ یہ وصولیاں پوری کی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو شرح سود میں اضافہ کیا جائے گا اور اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان میں شرح سود جو ہے وہ سولہ فیصد تک پہنچ چکی ہے اور سٹیٹ بینک آؤ پاکستان اگر مزید اس میں اضافہ کرتا ہے تو پاکستان میں جو کاروباری برادری ہے اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا کیونکہ سولہ فیصد پہلے ہی شرح سود ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کاروباری برادری جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ شرح سود کو کم کیا جائے لیکن پاکستان چونکہ آئے میں پروگرام میں ہے اس وقت اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کرز پروگرام کو کسی طرح بحال کیا جائے اور اگر کرز پروگرام بحال ہوتا ہے تو پاکستان کے جو بیرنوپامی اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کے جو باہر سے انکم آنی ہے جن لوگوں نے پاکستان کی انداد کرنی ہے جس میں دوست ممالک ہیں اور مالیاتی ادارے ہیں وہ پھر پاکستان کی انداد کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے لئے پاکستان کو شرح سود میں اضافہ کرنا ہوگا اور آئی ایم ایف کی جو دوسری بڑی اور انتہائی اہم ترین شرط ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ حکومت پاکستان بڑھائے کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پچھلے چار سال کے دوران پاکستان میں کم ہو گیا ہے دس فیصد سے بلکہ نیچے ہے آئی ایم ایف نے اب یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان بتائیں کہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان کو تقریباً نو سو ارب روپے کے اخراجات کرنے ہیں تو یہ نو سو ارب روپے کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے حکومت نے اب آئی ایم ایف کو یہ پورا پلان دے دیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کے جو ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ باتجیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کمیشن بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اگرچہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے گی کہ کس تاریخ کو پاکستان آئے گا لیکن اب وزیراعظم وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ جنیوہ میں جا رہے ہیں جہاں پر ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پر سائیڈ لائن میں آئی ایم ایف کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی باتجیت ہوگی اور پاکستان ایک بار پھر یہ قائل کرنے کے کوشش کرے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہر صورت میں بحال کیا جائے اور جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی وہ کسی طرح اگر نرم ہو سکتی ہے تو اس سے پاکستان کے عوام پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا لیکن اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کمیشن جنیوہ میں جو ہونے والی کانفرنس ہے اس میں پاکستان کو کیا ریسپونس کرتا ہے اور پھر کیا جو آئی ایم ایف کمیشن ہے وہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے یا پھر نہیں اگر یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی